حضرت مجدد الفحسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوب میں اپنے میں فرزند کو لکھا تھا حَتَّى مَرِدَ الْأَطِبَّى وَأَشْرَفَ الْخَلْقُ عَلَى الْحَلَاقِ کہ میرے بیٹے زمانہ وہ ہے کہ طبیب بیمار ہو گئے ہیں اور مخلوق طباہی کے دانے پہ جا پہنچی ہے یعنی جنہوں نے شفا بانٹنی تھی وہ خود بیمار ہو گئے ہیں ہم ایک جنگ لڑ رہے تھے اقائد باطلہ کے خلاف اور اس جنگ میں آگے بڑھ کر دشمن کے علاقے میں گھس کر عملہ کرنے کا زمانہ ہمارا گزر رہا تھا کہ اتنے میں خبر ہو کہ پیچھے گھر میں آگ لگئی ہے دشمن اتنا ہوشیار نکلا کہ یہ اگلے محاذ پر مورچوں سے آگے بڑھ کر لڑنے والا اسے پیچھے مصروف کیا جائے ہم محبت اہلِ بیت رضی اللہ عنہ کی شرائط ان کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ اگر نجات چاہتے ہو تو ان شرائط پر عمل کرو محبت اہلِ بیت میں اختلاف نہیں محبت اہلِ بیت کی شرطوں میں اختلاف ہے اور یہ کڑیاں والا کا جلسہ جہاں ختم ہوا تو وہاں سے ہی میں شروع کر رہا ہوں ہوتا ہے جادہ پیمہ پھر کاروان ہمارا نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری تاجدار ختم نبوت اہلِ سنت کی زیاء پیر جلال الدین شاہ اہلِ سنت کی زیاء پیر جلال الدین شاہ سیرت تہر سورت تہر پیر مذہر اس دن یہ موضوع تھا ایک شخص نماز کے فضائل زندگی پر بیان کرتا رہے مگر نماز کی شرطیں بیان نہ کرے تو وہ نماز ادا کیسے ہوگی فضائل کے ساتھ شرائط بھی ضروری ہیں کہ اگر کوئی فضیلت سن کے پڑھنا شروع کر دے لیکن مو قبلے کی جانب نہ کرے وضوئی نہ کرے فضائل سننے کا فائدہ کیا ہوگا تو محبت اہلِ بیت رضی اللہ عنہ ایک فریضہ ہے فرائض میں سے بڑا فرض ہے اور اس کی قرآن و سنت میں شرائط بیان کی گئی ہیں علمیہ یہ ہے کہ سال بھر محبت اہلِ بیت کے جلسے ملک بھر میں ہوتے رہیں ان میں یہ تلاش کرنی کی ضرورت ہے کہ فضیلت کے ساتھ شرائط کے ہم بیان کی جا رہی ہیں جن کی شرطیں پوری نہیں ان کو تو یہ پسند ہے کہ شرطوں کا موضوع ہی نہ آئے کہ صرف فضائل بیان ہوں اور ہماری داندلی بھی جاری رہے وہ اس طرف سوچنے ہی نہیں دیتے اور دوسری طرف ہم اللہ ماشاءاللہ فریب خردہ ہیں کہ ہم انہی کی ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ صرف محبت اہلِ بیت کے فضائل ہی بیان کریں تو شرائط کا بیان یہ زبانِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اگر وہ شرط نہ پائی جائے تو صرف یہ نہیں کہ محبت نہ مقبول ہے بلکہ الٹا جرم یہ ہے کہ وہ محبت زندیقیت بن جاتی ہے وہ محبت جہنم میں لے جاتی ہے وہ محبت بندے کو دین سے دور کر دیتی ہے اس محاذ پر ہم پہنچے ہوئے تھے اور ہم نے ان کا ناک میں دم کر رکھا تھا کہ محبت محبت تو کرتے ہو اس کی شرطیں بھی بیان کرو شرطیں پڑو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ یہ محبت صرف اہلِ سنت میں پائی جاتی ہے اور اہلِ سنت ہونا اور محبِ اہلِ بیت ہونا ان میں نسبت مساوات کی ہے جو بھی محبِ اہلِ بیت ہے وہ اہلِ سنت ہے اور جو بھی اہلِ سنت ہے وہ محبِ اہلِ بیت شرائط ہے اگر شرطیں دیکھی جائیں اگر شرائط نہ دیکھی جائیں تو پھر تو وہ بھی محبت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تج میں ایک وصف حضرت عیسی علیہ السلام والا ہے پوچھا کون سا فرمایا کہ اب غدتُ الْيہود وَأَحَبَّتُ النَّسَارَا یہود ان کے بغز میں مارے گئے نسارہ ان کے پیار میں مارے گئے یہود نے بغز میں سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی پہ حملہ کر دیا اور نسارہ نے اس کنارہ لگا کہ وہ مان لیا جو رب نے انہیں شان دی ہی نہیں تھی اللہ کا بیٹا مان لیا تو میرے آکھ علیہ السلام نے فرما دونوں جہنم میں گئے یہ علمیہ ہے کہ ہم یہ تو اپنے معاشرے میں بیان کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے لیکن یادہ سبق ہے کہ بغزِ علی جہنم کا سبب ہے ساتھ یہ بھی بیان کرنا ہے کہ علی مولا سے غیر شری پیار بھی جہنم کا سبب ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بتایا کہ جیسے عیسی علیہ السلام کے ساتھ محبت وہ جو غیر شریع ہے جو رب نے انہیں درجہ نہیں دیا تھا جو ان کی شان نہیں ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور انہیں جو پیار میں اللہ کا بیٹا کہتا ہے وہ خود جہنمی بن جاتا ہے اور جو بغز والے ہیں وہ بھی جہنمی ہیں تو آپ سال بھر کی تقریر علماء کی آل سنت علماء کی دیکھو کہ کیا اس پورے پیکج پہ عمل ہو رہا ہے یا آدھا پیکج چل رہا ہے یقیناً بغز علی بغز اہل بیت جہنم ہے لیکن ساتھ وہ پیار بھی جہنم ہے جس کا سبق مسلک اہل سنت کے علاوہ دیا جاتا ہے جس پیار میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ رب نے یہ شان دی بھی ہے یا نہیں اس کی وجہ سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں نبیوں کے برابر تو نہیں سمجھا جا رہا کہیں نبیوں سے افضل تو نہیں سمجھا جا رہا تو یہ اس وقت کا لازمی سبق ہے کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک فرض ہے اور اس فرائض کی شرائط ہیں اور وہ شرط پوری کرنے کے لیے بندہ کا سننی ہونا ضروری ہے جب تک اقید اہل سنت نہ ہو وہ محبت اہل بیت کی شرطیں پوری کر ہی نہیں سکتا اور دوسری طرف یہ لازم ہے کہ جس طرح بغض اہل بیت سے بچنا خود اوروں کو بچانا یہ ضروری ہے کہ بغض کا دور تک شائبہ بھی نہ ہو ایسے ہی اس محبت سے بچنا بھی ضروری ہے کہ جس محبت سے شریعت روکتی ہے شریعت نے آگے حد بنائی ہوئی ہے اس حد کو جو کراس کرے مولا علی نے خود فرمایا کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فرائیہ لکفیہ اسنان دو قسم کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہوں گے ایک بغض والے اور دوسرے جھوٹی محبت والے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی محبت سے بیڑا پار محبت سے بیڑا پار